جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے سیاسی وفاداریہ بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے ایسے ہی نوشہ رکے علاقے زنڈو بانڈا اور علم خان کورونا میں پاکستان تحریک انصاف کا شمولیتی جل سے منعقد ہوئے جس کے مہمان خصوصی زلی ناظم لیاقت خٹکتے پی کے سولہ کے رہنما سکندر خان جنرل سیکرٹری بہرمن خان جنازم جاوید خان نے بھی خطاب کیے کافی تعداد میں لوگوں نے مختلف پارٹیوں سے مصطفی ہو کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی زلی ناظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا وہ چینج آ گئی جیسے پولیس ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں ریفارمز ہوئے کیونکہ پی ٹی آئی نے جو الیکشن میں وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ چینج کا تو اس میں کافی حد تک چینج آئی ہے سوبے میں خاص کر ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں پولیس میں جو ریفارمز ہوئے اس کی وجہ سے میرٹ پہ نوکروں پہ اس کی وجہ سے لوگ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ڈسٹرک ناظم نوشیر علیاقت خٹک نے کہا کہ جو پاکستان کے خالات بہتر کر سکتی ہے پاکستان کے ترقی کے دور میں پیچھے رہ جانے کی وجہ بھی سیاست زدہ ادارے ہیں جو سابقہ حکومتوں کی پیداوار ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے زیادی مفادت کو عزیز رکھا ہے جو ابھی لیکت خان نے ویزٹ کی ہے اور اس نے تقریباً بہن میں لاکھ روپے کا جو ایک روٹ منظور کی اور کل اس پر جو اینے اس کا ٹنڈر انشاءاللہ اس میں تقریباً دس پندرہ دن میں اس روٹ پر کام شور ہو جائے گا تو تب بھی جب یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ تو زیادی ہوگی ہے آج صوبے میں کوئی رشوت لینے ڈیوٹی سے غیر حاضر یا کام چوری کا سصور بھی نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو یہ بردناک سزا کیلئے تیار بھی ہو اب نئے مالی سال میں جو مساجد رہ گئے ان مساجدوں میں شمسی سولت لگائے جائیں گے کیمرو میں رخصہ زادہ کے ساتھ افتخار خان سج نیوز نوشہ موسیقی